ایک ایسے ویکتی کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس نے زندگی کو ایک نئے نظریے سے دیکھا جس ویکتی نے اپنی کمزوریوں کو اپنی طاقت میں بدل ڈالا اس پریڑنا دائے پرش کا نام ہے راجیش ڈیڈوانیا وہ اپنی زندگی کو بڑے ہی آرام اور سکون سے جی رہے تھے تب ہی ایک کالی گھٹا نے ان کے جیون میں اندھیرہ بھر دیا اور یہی سے شروعات ہوئی ایک نئے سفر کی شروع ہوا ایک نیا سنگھرش گھنے اندھیرے میں روشنی کی تلاش کا یہ ایک لمبا اور عباؤ سفر تھا جو انگینت بادھاؤں سے بھرا تھا انہیں کانٹوں کی پکڑنڈیوں پر بھی چلنا پڑا علاج کی تلاش نے کئی شہر دکھائے لیکن ڈاکٹروں کی سمجھ سے پرے تھی وہ بیماری آخر سنناٹا ٹوٹا اور بیماری کا کھولاسا ہوا مسکولر ڈیسٹروپی ایک نیورولوجیکل ڈیس آرڈر ہے یہ جین کے دورہ ایک پیڈی سے دوسری پیڈی میں ٹرانسپر ہوتی ہے اس کی فیمیل کیریئر ہوتی ہے لیکن کئی بار یہ اس کے دورہ کوئی بھی حیرتار نہیں ہے اس میں بھی ہو جاتی ہے اس کا کوئی بھی علاج نہیں ہے لیکن ڈیو تریپی ٹریٹمنٹ کے دورہ ایکسرسائج کے دورہ پیشنٹس کو آگے جا کے پروبلنس نہ ہو ایکٹیوٹی ڈیلی لیکس کی آرام سے چلے اس کا پروبیشن جو ہے وہ ایجی وی میں چلتا رہے پھر انہوں نے سوچا کہ وہ کچھ ایسا کریں گے جس سے لوگ انہیں جاننے پر سہانوبوتی نہیں بلکہ آگے بڑھنے کا حوصلہ دے لوگ ان کی اپلپدیوں سے کچھ پریڑنا لے ان کے انہیں ارادوں اور زندگی میں ہمیشہ نیترتف کرنے کی عادت نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک سفل ویکتی بننے کے لیے مجبوط شریر نہیں بلکہ مجبوط دل اور دماغ دونوں کی ہی آوشکتہ ہوتی ہے وہ ایک سفل سیے بن گئے پھر بھی ان کا من ان اپلپدیوں سے سنتوشت نہیں تھا انہوں نے اپنے اس ترقی کے مارک پر ایک اور سیڈی چڑی پھر اسی پرکار بینا رکے بینا پیچھے مڑے ہوئے نیرنتر سفلتا کی سیڈیاں چڑتے چلے گئے انہوں نے وشو کے بارہ ہزار سی آئی ایس ایم پروفیشنلز میں اپنی اپرتیم جگہ بنا لی آج وہ ان تمام آدھونک اپکرنوں کے بارے میں اتنا جانتے ہیں اور اتنی کشلتہ سے اپنے دن چریا میں اپیوک کرتے ہیں جتنا ایک پورن روپ سے سوست وقتی شاید سوچ بھی نہیں سکتا آج انہوں نے اپنے آس پاس ایک ایسی دنیا قائم کر لی ہے جس کا ہم سب حصہ ہونے کی اچھا رکھتے ہیں آئیے ان کے وچاروں کو اور گہرائی سے جانے جب میں اٹھارہ سال کا تھا تب اس بیماری کا پتہ چلا جب میں سیکنڈ ڈیر میں پڑھتا تھا اس طرح ہم کچھ لوگ فرنڈز نارگڑ وغیرے گھومنے پہ باریشوں کے معاسم تھا تو باریشوں کے معاسم میں بھگ گئے اور آلات کو بکھار ہو گیا اس سے پہلے بیمار ہونے سے پہلے میں بالکل نورمل جیسے اور جنہیں لائف لیڈ کرتے ہیں ہر گیمز کھیلنا کالج میں ریگلر اسٹوڈنٹ کی طرف جانا اسکوٹر موٹسائیکل کا چلانا وال کھلنا والیوال کھلنا سارے اکٹیوٹیز کر دیتے ہیں کئی جگہ لگا کہ یہاں بادہ آ رہی ہے سب سے پہلی بادہ آئی ایکسیسیبیلیٹی کے فرنڈ پہ کئی جگہ ایکسیسیبیل نہیں ہو پاتی تھی وہاں پہ نہیں جا پاتے تھے وہاں نہیں جا رہی کریں کئی چیزوں سے بنچیت ہونا پڑا نیشنل لیل پہ بھی ہر انسٹیٹیوٹ کو ہر کمپنی کو ہر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو ہر پبلک پلیس کو چاہے وہ شاپنگ مال ہو چاہے وہ ریلوے سٹیشن ہو چاہے ائرپورٹ ہو ہر جگہ ریمپس بننے چاہیے میں انڈین ایسوسیشن اور مسکلی ڈسٹرافی سولانستی تے ایک ارگنائزیشن ہے جو مسکلی ڈسٹرافی ریلیٹڈ پرسنس کے فیلڈ میں کچھنے بیس ساتھ سے کارے رہت ہے میں اس سنسطہ سے کچھنے پندرہ ساتھ سے جوڑا گئے ویکنس تام کی کوئی بھی چیٹ کسی بھی انسان میں کہیں بھی نہیں ہوتی ہے اگر کبھی کئی کسی انسان کو فیزیکل مینٹل لیول پر کئی بھی کوئی ویکنس لگتی ہے تو اس کو اسے اپنی سٹرنٹ میں کنورٹ کر لینا چاہیے سماج کے سبی لوگوں کو یہ سندیش دینا چاہوں گا کہ کبھی بھی کئی آپ کو کوئی بھوکا آدمی ملے تو بجائے اس کو مچھلی کھلانے کے آپ اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دیجئے جس سے وہ اپنا پیٹ بھی بھر سکے اور دوسروں کا پیٹ بھی بھر سکے